نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الكریم امعباد فعوض باللہ السمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام مسلمانانِ عالم سے مخاطب ہوں کہ ختمِ نبوت تعقیدہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے بلکہ تعقیدہ بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جیسے اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہیں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں اسی طرح رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیجین آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حضیث علیہ السلام جو جندہ آسمانوں پر تشریف فرما ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے میشاہ کے انبیاء کی تخمیل کے لیے آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں جو حضور کے بات آئیں گے میں یہ بات بضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام میشاہ کے انبیاء کی تخمیل کے لیے جو زندہ آسمان پر تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہودیوں نے پھانسی دینا چاہی اللہ فرماتے ہیں نہ وہ قتل کیے گئے نہ پھانسی چڑھائے گئے بلکہ ان کی شکل میں وہاں پر ان یہودیوں نے کسی اور کو پھانسی چڑھایا بر رفع اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر بلندیوں پر بلالیا وہ قادر ہے انہم اصلا عیسیٰ انداللہ کا مصلا آدم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ کو مثال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے انہم اصلا عیسیٰ انداللہ کا مصلا آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق یہ ہوں ہے کہ جب حضرت بریم جو کہ اس گھر میں جہاں پر تشریف فرما ہوتی تھی اور اس کے بعد انہیں ان بند کمرے میں بھی رزق دیا جاتا تھا اب وہ واقعات لمبے ہیں وَكَفَّلَهَا ذَكَرِيَا جس کی کفالت حضرت زکریہ نے فرمائی جسے اس بند کمرے میں وَجَدَ عِنْدَهَ رِزْقَ اللہ تعالیٰ نے رزق کھلایا اور جس وقت وہ وہاں مسجد اکسا کی اس محراب کے ساتھ اس کمرے میں زیر کفالت تھی اور اس کے بعد جب وہ بلوغت کی حد میں پہنچیں اور جب گئیں بہر تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ نے خوشخبری حضرت جبریل امین کے ذریعے سے یوں دلائی یا مریم اے مریم کہ تجھے اللہ تعالیٰ اس بات کی خوشخبری دے رہا ہے یبشر کہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ اس کا نام بھی بتا دیا من حسن المسیح مسیح عیس بن مریم باپ کا نام نہیں بتایا کیونکہ بغیر باپ کے ہی پیدا ہو رہے تھے مریم کا بیٹا مسیح عیسی اس پر حضرت مریم نے کہا انہا یکون علی والد ولم یم سسنی بشر حضرت مریم نے جواب میں یہ کہا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے لم یم سسنی بشر کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں یہ جسد یہ میرا جسم اتنا باقیدہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے بھی تحارت کے ساتھ قرآن میں یوں ارشاد فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکے و تحرکے و اصطفاکے علا نساء العالمین یا مریم اقنطی لربک وزجودی ورکعی معراکین اب میں یہاں پر حضرت مریم کی فضیلت میں کیا کیا بتاؤں اتنا عرض کر دوں کہ جب حضرت مریم نے کہا لم یم سسنی بشر نہ یکونو لی ولد میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی شخص نے مجھے چھوا نہیں تو اس پر اللہ تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے یہ جواب مریم کو یہ دلایا کہ اے مریم ہم چاہیں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے ہم چاہیں تو بغیر ماں کے ہوا کو آدم کی پسنیوں سے نکال لیں ہم چاہیں تو بغیر باپ کے تجھے بیٹا عطا فرمائیں یا خلق ما یا شا ہم جس طرح سے پیدا کرنا چاہیں یہبو لمن یشا تعز من تشا وتذل من تشا 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 حدیث میں اللہ تعالی طاقت رکھتا ہے ان اللہ علا کل شاید قدیر یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا خبی قادر مقتدر انکا علا کل شاید قدیر اللہ تعالی نے جبار میں فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب مریم نے یہ کہا انہا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قَالَكَ ذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاعَ اللہ تعالی جس طرح چاہے وہ پیدا کا فکتہ ہے اس نے کہا کہ پھر کیسے تو اللہ تعالی نے آگے ارشاد پروایا کہ ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيَّن اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُول اب یہاں پر وہی قادر مطلق ذات ہے جو خالق کے کہنات ہے وہ رازق ہے جس کی تاریخ پوری دنیا میں ہے اب یہ اللہ تعالی کی اوصاف اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کی طاقت اللہ تعالی کی الوحیت اللہ تعالی کی وحدانیت اس کی معبودیت اب اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ ایک تھا اور سب کچھ جو پیدا ہوا ہے اس کا خالق کے کہنات وہی ایک ہے اور تاریخ دنیا کو پھر فنا بھی کرے گا اور پھر دوبارہ قیامت کے دن ہم سب کو کھڑا فرمائے گا آئیے میں جملہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مریم کو اللہ تعالی نے جب ارادہ کر لیا کہ عیسیٰ تیرے پیٹ سے بھی پیدا ہوں گے وہ مریم رونے لگ گئی کہ میں کون کو کیا جواب دوں گی میں تو پیدا ہی نہ ہوتی قرآن پاک میں سورت مریم میں اور سورت آل عمران میں اس باقی کو اللہ تعالی نے بڑا اجاگر کیا ہے اور اسی میں وہ مریم کہنے لگی ہائی کراس کے مریم تو پیدا ہی نہ ہوتی تو کون کو کیا جواب دے گی اسی دوران میں ان کے اندر علامات پیدا ہو گئیں کسی نے ٹچ نہیں کیا جبریل جبریل بھی سامنے تھے انہوں نے بھی ٹچ نہیں کیا بلکہ کیا ہوا یہ عمر ربی تھا اس کے بعد حضرت مریم نے محسوس کیا کہ وہ تو علامات آ گئی ہیں تو اللہ نے فرمایا گھوراو نہیں اے مریم اے مریم اب تیرے لیے ہم یہ ایک موجتہ کرتے ہیں کہ جیسے بغیر باپ کے بغیر تیرے خامند کے عیسیٰ کو بغیر باپ کے میں پیدا کر رہا ہوں اسی طرح سے اب یہ کھجور کا تنہ ہے تو اس کے ساتھ جو خوشک تنہ ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا لے جب اس نے ٹیک لگائی تو کھجور کے اس خوشک تنے میں رتب کھجور کا غوشہ نکلا اور اس کے بعد مریم کو اس وقت بھوک بھی لگ رہی تھی تو اللہ تعالی نے صرف یہ نہیں کہ کھجور رتب کھلائی بلکہ اس کے پاؤں سے پانی کا چشمہ نکالا اور پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کھلی وشربی وقرر عینہ کھالے اس خجور کے تنے سے جو خوشک تنے سے یہ رتب کھجور نکلی ہے یہ بھی خدرت کے ساتھ اللہ نے یخلق و ما یشاہ میں جس کو جیسے پیدا کرے اس خوشک تنے سے یہ رتب کھجور کھلا رہا ہے کھالے کھلی اس کو کھا وہ اشربی وہ جو تیرے پاؤں میں پانی کا چشمہ نکل رہا ہے اس وقت وہاں چشمہ نہیں تھا وہاں پانی نکلا اب یہاں برواقع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا عیسی علیہ السلام اب مریم کی گود میں آگئے اس کے بعد وہ خوبصورت وہ خوبصورت بچہ جو کہ ابھی پیدا ہوا یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوا اور پھر علامات کے ساتھ اسی وقت اللہ کے عمر کے ساتھ جب اس کی تخلیق ہوئی کہ حضرت مریم جس وقت وہ اس بچے کو اپنی گود ملے کر شہر کی طرف آئی کیونکہ عرفہ حاجت کیلئے بہر گئی تھی تو اس بیت اللہ ہم میں یعنی پہنچی تو اس میں قوم نے کہا یا اختہ حارون اے حارون کی بہن ہم نے تجھے نہیں سمجھا تھا تو تو بڑی تاہرہ تاہرہ تھی تو تو محرابے مسجد اکسا میں پلتی رہی تو تو حضرت زکریہ کی کفالت میں رہی تجھے تو یہ کیا ہوا کہ تو تو بچہ لے کر آ رہی ہے اب یہ الزام بھی تھا اس کے علاوہ مریم پر بہتان کے ساتھ تانہ بھی تھا فاشارت علی تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس قوم کو بچے کی اشارے پر اللہ نے ان کے اس قوم کے الفاظ بھی قرآن میں ارشاد پرمائے اس قوم نے یہ کہا کیا اشارہ کر رہی ہے بچے کو کیفا نکلم یہ کیسے بولے گا من کرنا فی المحدس ابھی ہے یہ چھوٹا سا بچہ جو تیری گود میں ہے اس بچے نے اشارے کے بعد قوم کا یہ ستوال اور تانہ جب سنا تو اس بچے نے اپنی بلند آواز کے ساتھ یہ کہا وہ عیسیٰ مسیح بن مریم اس نے اپنی زبان سے اسی وقت یہ ارشاد پرمایا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجْعَلَ لِنِي نَبِيَّةِ اب یہ آواز گونجی اور انس قوم نے سنی خیران رہ گئے کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں کتاب دے کر آیا ہوں یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیقی نبی بنا کر اعلان کر رہے ہیں ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اپنی گود میں لیا تو آپ کے ہونٹ ہر رہے تھے میں نے جب کان لگایا تو آپ کے ہونٹوں میں زمان پر دھیمی آواز میں یہ آواز تھی اللہ اکبر قبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت و معصیلہ اب یہاں پر مجھ سے ایک مرتبہ میں لندن میں خطاب کر رہا تھا تو مجھے وہاں لندن میں ایک شخص نے کہا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حلیمہ نے حضور کی زبان کو ہلتے دیکھ کر یہ کان میں سنا اس کی کوئی دلیل دو میں نے کہا دلیل قرآن میں ہے اگر عیسیٰ مریم کی گود میں انی عبداللہ کا نعرہ لگا کر اپنی عبدیت کا اعلان کر سکتا ہے تو میرے رسول حلیمہ کی گود میں رب کی وحدانیت کا بھی اعلان کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا اس کے بعد آپ کی زبان پر جو ذکر تھا وہ رب کی قبریائی کا تھا اس کی وحدانیت کا تھا تمجید کے ساتھ تھا تحلیل کے ساتھ تھا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تخبیر کے ساتھ تھا اب یہاں پر یہ ایک علیدہ بات ہے آئیے میں یہ بات ارد کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر وہ پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا کسی پر ایک شیخ نے بہت زبردست جملہ دیا تھا کہ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو سارے نبیوں نے ان پر ایمان بھی تو اس کے جواب میں انہوں نے اشارت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور تمام انبیاء کرام بھی اس مسجد اقصہ میں جہاں آپ نے امامت کرائی وہاں جتنے نبی جتنے نبی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے وہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نبی حضور سے پہلے آئے اور حضور کے پیچھے انہوں نے میراج کی اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی تو اب وہ جو نبی ہیں وہ حضور کے پیچھے پڑھنے والے وہ نبی ان میں اگر عیسیٰ آ بھی جائیں تو حضور سے پہلے وہ نبی آئے تھے اور اس کے بعد حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا انہو سجقون فی امتی ساداتونک الزابون و تجارون کلہم یغعم انہو نبی لا نبی آبادی انا خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا میرے بعد تیس قذاب تجال دعوی نبوت کا کریں گے مگر وہ قذاب اور تجال ہوں گے میں اللہ کا آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اے لوگو جیسے میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تم آخری امت بنا کر بھیجے گئے ہو اسی طرح سے آپ نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا رب ایک ہے تمہارا نبی آخری بنا کر اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے تمہارا دین اسلام جو آخری نظام ہے وہ شریعت یہ آخری شریعت ہے وہ اسلام ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہیں یہ بات ذہنشین کر لیں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر رفع ہونا اور نزول عیسیٰ کے ساتھ پھر نادر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ رہا ہے بلکہ وہ نبی جو عرص جو جو مسجد اقصہ میں آپ کی پیچے نمازیں پڑ چکے وہ گدشتہ انبیاء میں سے ہیں اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور پھر دمشق کے جامعہ مسجد کے مینار پر کھڑے ہوگا پھر زمین پر اترنا اور پھر اس عمت میں امام مہدی کے پیچھے سب سے پہلے پہلی نماز ان کے پیچھے پڑنا یہ وعدے کر رہا ہوگا کہ میں مسیح عیس ابن مریم ہونے کے باوجود میں آیت اللہ ہونے کے باوجود میں روح اللہ ہونے کے باوجود میں شہب کتاب ہونے کے باوجود میں علوالعظم نبی ہونے کے باوجود میں رسول ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بند کر آیا ہوں نبوت رسالت کتاب یہ مجھے دیئے گئے مگر میں میسا کے انبیاء کو برا کرتا ہوا ان نبیوں کی طرف سے لَتُأْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط میں نبوت پر امان لاتے ہوئے پہلی نماغ میں امام امت امام مہدے کی پیچھے پڑھ کر یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اب میری شریعت نہیں شریعت محمد ہی چلے گی اب وہ انجیل کے احکامات پر نہیں قرآن کی احکامات پر نماغ ہوگی اسلام اور خط میں نبوت پر یقین کے ساتھ حضرت عیسی علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے پہلی نماغ پڑھنے کے بعد پھر امت ہی ہونے کا شرف حاصل ہونے کے ساتھ پھر امت کی امام بھی بنیں گے اور وہ آیت اللہ کلمت اللہ عیس ابن مریم جن کو رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور جن کو کتنا مقام بخشا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر جہاد کریں گے اور دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے پھر مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اور مدینہ منورہ میں نسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر طیب و طابہ دیارِ حضیب جس میں میں بیٹھ کر آپ کو درست دے رہا ہوں مدینہ منورہ طیب و طابہ جس شہر میں میں بیٹھا ہوں یہ حضراتِ صحابہ کرام کی بستی ہے یہ انصار و مخاجرین کی بستی ہے جہاں حضرتِ حسنین کریمین حضرت حسین اور حضرتِ حسن کھیلتے تھے یہ وہ گلیاں ہیں یہ وہ گمبدِ حضرہ کی رونک کی بہاریں ہیں جہاں ہم اور آپ مسجدِ نبی میں نماز پڑھتے ہیں یہ وہ وہ مقام ہے وہ جگہ ہے جو عرش سے نازک تھر ہے جس میں اللہ اور اُرد کے پریشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں میں اس دیارِ حبیب میں مسجدِ نبی گنبرِ خضرہ کی رونک کی بہاروں میں مدینہ منورہ میں مقیم ہوں میں ہم سے مخاطب ہوں کہ اسی شہر میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی سکونت اختیار کریں گے اس کے بعد وہ شادی بھی کریں گے اس کے بعد وہ حج پر بھی جائیں گے اور پھر بیرِ روحہ پر جا کر حضور نے اپنے حج کے سفر میں بیرِ روحہ جو کہ مدینہ منورہ سے ایسی کلو میٹر پر جو ایک کنوان ہے قدیم ترین کنوان میں سے وہ کنوان ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا صحابہ نے پانی پیا آپ نے وہاں احرام کی حالت میں لبیک تلبیہ پڑی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعط لک والملک لا شریک لک آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بیرِ روحہ ہے جہاں موسیٰ علیہ وسلم بھی حج پہ جب گئے تو اسی کنوانے سے انہوں نے پانی بھی پیا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرتِ موسیٰ علیہ وسلم کا منظر دکھا رہے ہیں حضور اپنے حج کے سفر میں احرام کی حالت میں ہیں اس حالت میں حضور نے حضرتِ موسیٰ علیہ وسلم کے حج کے منظر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا صحابہ میں حضرتِ موسیٰ کے حج کے منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بیر روحہ کا پانی پیا اس کے بعد اپنے کانوں میں ہنگلیاں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام زور زور سے پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا حضور نے جب بھی بتایا تو پورا بیر روحہ کے آج پار ستر ہزار صحابہ آپ کے ساتھ حج کے سفر میں احرام کی حالت میں تھے مرد و زن ان سب نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام اس ارشاد پر کہ موسیٰ بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور اس امت کا بھی حج کا شعار اور حج کا حج کا نغمہ حج کا شعار یہی تلبیہ ہے تو پوری بیر روحہ کی وہ وادی تلبیہ سے گونج اٹھی لبیک اللہم لبیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو اس بیر روحہ پر پانی بھی پییں گے اور اس کے بعد وہ حج پر جائیں گے اور حج پر تیوافشی پر مدینہ منورہ میں ان کا خیام ہوگا اور اس کے بعد وہ میرے ہی تاتھ گمبدِ خضرہ کی رونک کی بہاروں میں جہاں حضرت ابو بکر جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہم حضور کی گود میں سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں اللہ اور ات کے پریشتوں کے سلام کے ساتھ گمبدِ خضرہ کی رونک کی بہاروں میں درود و سلام کے ساتھ جہاں وہ سوئے ہوئے ہیں وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہی بنے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے مگر ان کا خمیر کیونکہ مریم بشر ہے ان کی یہ بیٹے ہیں اب آپ کا جو روح کا معاملہ ہے عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ کلمت اللہ عیسیٰ آیت اللہ عیسیٰ ابن مریم مسئل عیسیٰ عند اللہ کا مسئل آدم عیسیٰ جس نے کہا انی عبداللہ آتانی القتاب و جعلنی نبیہ وہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ اب اس میں روح کا تعلق جو ہے اس کا تقاضہ تھا کہ بغیر باپ کے جو اس میں روح آئی تو اس کا تقاضہ تھا کہ وہ زندہ آسمانوں پر گئے اور بشری تقاضہ یہ ہے کہ پھر زمین پر آ کر اپنے موت کا مزہ بھی چٹھیں گے مگر مدینہ میں حضور نے فرمایا جس کو استطاعت ہو جس کو استطاعت ہو تو وہ فَلْيَمُتْ فِي الْمَدِينَةِ من استطاع حدیث ہے فرمایا جس کو استطاعت ہو فَلْيَمُتْ فِي الْمَدِينَةِ وہ مدینہ میں آ کر مرے کیونکہ میں سب سے پہلے سب سے پہلے جنت الوقی والوں کی شفاعت کروں گا پھر اہلِ مدینہ کی شفاعت کروں گا پھر اہلِ مکہ کی شفاعت کروں گا پھر اہلِ طائف کی شفاعت کروں گا میں نے کلمات کے ساتھ عیسی علیہ السلام کا خمیر بھی اسی جگہ سے اٹھا کیونکہ وہ بھی یہاں مدفن ہوں گے تو یہاں پر مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً اُخْرَا ہم نہیں جانتے ہم پیدا جہاں ہوئے اُت جگہ کو تو جانتے ہیں مگر ہم ہم اپنے خمیر پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا خمیر بھی جنت البقی والا بنا دے ہمارا خمیر بھی اللہ مدینہ والا بنا دے تاکہ ہم خمیر مدینہ نے اپنے مطفن کو لے مطفن میں خبر میں اللہ ہمیں جگہ تا فرمائے انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نمازیں پڑھتے تھے ان صفوں میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ذہنوں میں تصور لائے کریں ان صفوں میں ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہ و جمعین صحابہ اکرام جس جگہ پر حضور کے پیچے نماز پڑھتے تھے آج انہی قدموں پر ہم ان صحابہ کی قدموں کی ان نشانوں پر وہاں مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں اس لیے مسجد نبی کا عدب ذہن میں رکھئے پر حضور نے فرمایا کہ جو میرے پاس آ کر میرے پاس آ کر سلام پڑھتا ہے اور گوہی حضور کی جب مل جائے تو قیامت کے دن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے جو درود پڑھتا ہے دور سے میں اس کے لئے شفاعت کروں گا اور جو آ کر سلام پڑھتا ہے میں اس کے لئے گواہ بنوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے دست اقدس سے خود کوثر کا جام عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کے والدین بہنوں بھائیوں بھی بچوں اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جو جو بیان سن رہے ہیں سب کے والدین بہنوں بھائیوں بھی بچوں کو اور ہم سب کو بغیر جدائی کے قیامت کے دن حرش کے ساہر میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام عطا فرما کر یا اللہ اپنے پیارے نبی سید اللہ والین افضل الخلق اول الخلق اکرم الخلق رحمت اللہ علیہ وسلم شفیم المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سردار کنار رحمت اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں حضور کا ہمیں پڑوس نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارے نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے ہم سب کے والدین بہنوں بھائیوں بہنوں بچوں کو ہم سب کو اور دوست احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر جمعہ میدان مزید میں اکٹھا فرما کر مجلس رسول میں اپنا دیدار لقا رضا اور سلام سلام قولم رب الرحیم ہم سب کو عطا فرمانا سبحانہ ربک رب العزت یمی یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الرحیمین دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ہم جو بھی سن رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھی بار بار مقبول مبرور حج عمر نصیب فرما اور جتنی اس دعا کو سننے پر آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ ان سب کو اور ہم سب کو یا اللہ مقبول مبرور حج عمر کے ساتھ روز عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عدب کے ساتھ سچی عقیدے کے ساتھ سچی عقیدت کے ساتھ مسجد نبی میں نمازیں شرف قبولیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما اور ہم سب کو جنت کی بہاروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کٹھا فرما بے رحمتک رحم الرحیمین آمین آمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم محمد